اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ حمد و سنة درود و سلام پت یوم جمعة بی صلاة جمعة جمحوک دو بی جمحوچ نماز اما نحن آداب بی فزیلیت وغیرہ یوسی سلسل وار موضوع چلانچ یمیچاز ربسین فازد سایت شیم مجلس اتماز بوزا اسپاعت کن که جمحوکین آدابن مزش اک آداب اک انسان گاست امدو گسل کارون اتکن جناباتو گسل کارون چا اتکن مسلمان یمیسپیٹ نمازی جمع فرض چا سو احتمام سان جمع دو جناباتو گسل کارون جنابات کی گسلی پر گسل کارون نمبر دویم ام کس احتمام سان شیوان که اک انسان گاست امدو روت لباس لاغون یوس باکیونش الگ آس یا ٹھیک ٹھاک آس تریم بوز آسی تریم آداب بحث آچکے جمع نماز گھاتر گاسی سلی نیرو کم سے کم اتکن سل کیا گئی بانگی برونگو سی مازجد اماز دا کھلا آسن گوموت تاعت منو امیسا کر کما حقا ہو اتکن سل اور یوس بانگی پات آئیسی تات مطرق فرمو پایغمبر سبوکی یم حسا خصوصی انٹری کرنو ویل فیریشت آسان چا اللہ تعالیٰ نمکرر تھای میتی جمع دو پرات کوئنی مازجید ہینجز داروازا سپیٹ تاعت ریجسٹری مازجن امسو ناو یوانکی یوس جمعی چو بانگی پات این امام صاحب نیس ممبر سپیٹ خود بدین باپت خاصن پات یوس شکس داک لگاو تیمسو ناو شن تات مز دار جیوان کارن کی سوریم عدب بوزایی ایسی سگو نمازی فجر تا نمازی جمع اسمز قیرات اتمز کم سورن هز تلاواتی کارن سبوز ایسی اور امپات چایسی آس بوزن انشاءاللہ پونس می عدب بیٹ سگو جمعی کن عدابن مازش آک عدب ییتی جمع دوہ کن احتماماتن اندرش آک احتمام ییتی کہ انسان کو جمع دو سوری کحف تلاوات کارن سوری کحفش فضیلت کیا چھے صحیح مسلم اسمز شہر اٹھ شہر تنونہ با روایت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کرا بیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من حفیظہ عشر آیات من اولی سورت الکحف عسیمہ من الدجار یو شکس ہسا سوری کحفش گوڑنیچ دہ آیت یاد گئے سحسا یہ بچاؤن دجال اسنیش اور دجال اسنیش فتنس دجال اسنیش آزمائش کر بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدم علیہ السلام اس پہت قیامت اس تاین یہ چاہتی آزمائش اکس مسلمان اسین تو مسار وی او آزمائش و منز آیسی دجال اسنیش آزمائش ساری خود قدر آزمائش یعنی امتحان آزمائش معنی امتحان امتحان کہتا ہے سیاسی میں سینس ایمان اس امتحان گو آتی ایمان بچاؤن ہسا چھ ساری خود مشکل دجال اسنیش اور امکن سلوشن انماز امکن علاج انماز اور پیغمبر سبو بیان کے سورہ کحفش گوارنیش دہ آیت کریو یاد گویی چھ ات فزیلیت ات سورس اور صحیح الجامعہ اسمان شی شساعت سورہت اکسد اتنا با روایت صحیح روایت ابو سید خودری رضی اللہ تعالیٰ نوکرام بیان من قرآ سورت الکحفی یوم الجمعہ یو شکل جمعہ دو سورہ کحفش تلاوت کئے اور سورہ کحفش مترک بوز استمک مکسر وحفوم قرآن مجیدوک اردہ ہیم سور اکسد از دہن آیتن پر مشتمل ابو سید خودری کرام بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یو شکل جمعہ دو سورہ کحف پائری ازاء لہو ان نور ما بینه و بین بیت العتیق امسین کھترش آکھ نور آکھ چمکان امس شکل سینڈ پیٹھے کھانے کعبستان امس اللہ تعالیٰ نور آتا کرن امس شکل سینڈ پیٹھے کعبستان چھس نور چمکان آسان جو شکل جمعہ دو سورہ کحف تلاوت کرن امکی شرحس مز محدیسین اکرام بیان کرن قرآن مجیدوک اردہ فضل کبیر قرآن مجیدوک تلاوت کرن اتسا چوار یا فزیلیت اور ایک اس مسلمان سند طریق گس آسان کی پرحت دو گس سو قرآن مجیدوک اردہ مول آسان یا تکنی آکھ انسان اسے اگر پنی ماش ریچ کحت کرو صبح اگر نچائی چاہمو اسے چفاہ گئی کہ جیس اگر نبات کھامو انسان اسے فکر روزان کیا تھا ان کمی حساس میں آز بلکل گس ایک اس مسلمان اسے ایمانی کمی باس ہیں یم دونی قرآن مزرائی یم دونی قرآن اسے پھور دی اکی آیت زی آیت اکی پیج پنی استطاعت مطابق پنی فرصت مطابق یعنی یوس دو امسین زندگی مز گزریاو که امس پین قرآن اسے کو نظر ام مطروون قرآن یگر زانون وریا بیڑی کھرنش اسے گوز باز دو اس محروم ام موجب گئیس اکی انسان پنی دنیاوی آوریار مز اک وقت ضروری تھاو امساتی قرآن مجید پائری تلاوت کائری قرآن مجید تلاوت کارنش وریا فضیلیت وَقَدْ خَسَّ اللَّهُ بِالْفَضْلِ بَعْزَ سُوَرِ وَالْآیَاتِ بِمَزِيدِ فَضْلِ اور نورن على نور حسا چیئے سونے پے سوہاگا حسا چیئے که اللہ تعالیٰنش کینسان سوراں یا کینسان آیتاں زیادے فضیلیت بخشمد که یمکریو تلاوت یہ چیز گسو ہو سر مجموعی طور شی جنرلیش پور قرآن فضیلیتی فضیلیت یا تمتریک بیان کرو کی یو شکس آکھ آیت پایری آکھ حرف پایری قرآنی مجید ماز تمیش چھ دہنی کی یو ماندیا کن اور پیغمبر سبو فارمو بنسا چوسنو بنان ایلپ لام میم چھ آکھ حرف بیلکی ایلپ چھ آکھ حرف لام گو دویم حرف میم گو تریم حرف گو ایلپ لام میم حالانکہ میک معنیشن اس پاتا کی ہیں علمانت نا عوام اس بغیر معنی پاتا آسن باوجود چھ اللہ تلات روح نی کی دیا کن یہ چھ شرق تا فزیلیت قرآنی مجید اس اللہ تلات سنی ساتھ مقدس کلام اس گو جنرلی کنتی جای پرتن انسان آکھ حرف قرآنی مجیدو ایمیش دہ نی کی وان نام آیا مان اسم دیا کن لیکن کیسا سورا یا کیسا آیتا چھ اللہ تعالی ہن زیادہ فزیلیت باکی چھ مز جتکن سورا کاف چھے ایم دہ آیت چھ او منچ الگ اک فزیلیت یہ تکن آیتا الکرسی چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما یو شام شنگ نویزی بستر اسم زباس نویزی آیتا الکرسی پیری ایمیش پور رات اس اللہ تعالی اک محافظ اک تھاوان اک باڑی گارڈ اک تھاوان اور بیئی اس نے پور رات شیطان ناز دیکھ کی آیتا الکرسی چھے اک آیت یہ چھے قرآن چھے اک آیت سورے بکر مزید فزیلیت باقی قرآن خواد سورے فاتح ایم سات انسان پان آئیس بیمار بے کان اہل و آیالمز آئیس کا بیمار سورے فاتح پور دید پھوک جاڑ پھونک کرو پانس آئیس کی سورے فاتح پور دید پانس پھوک گو اچھ یہ فزیلیت اللہ تعالی بکشم سورے شفا اچھا اللہ پور قرآن چھے شفا مگر سورے فاتح چھے خصوصی فزیلیت آمز بکشم بیان کرانیم و خصوصا اذا قریعت فی وقت معینین اور بالخصوص امن آئیتا یا امن خصوصی سورا فزیلیت زیاد بڑھان ایم سات ان تحت مقصوص وقت تسپیت پارنیین قرآن ایک انسان کنتی وقت تلاوت کرد صبح اس شام اس رات اس دوہلی لیکن ایم سات مقصوص سور مقصوص وقت تم مقصوص سور ایمیش راہنو مئی کر مقصوص وقت ایمیش راہنو مئی شریعتن کر ایم سات مقصوص پارنیین ایمیش فزیلیت چھے زیاد بڑھان مثال کے طور پر سور اکھا مقصوص سور قیم دو جمع دو مقصوص وقت تسپیت کما اذا قریعت سورت القحفی یوم الجمعہ کما فی حاضر حدیث اتا کنیسا مثال کے طور پر وانو ویس سور اکھا پارن جمع دو گو اچ فزیلیت اللہ تعالی زیاد عطا کرن ویس پنچیم عدب جمعہ که دو احتمام آکھ که انسان گو جمع دو سور اکھا پتلاوت کرن شیم عدب که آشی جمعہ که دو اکھا سو گو یوس ایسی جمعہ نماز پارن خاطر یوان چھے چونکہ ایس بوز که ایم دوشن ایس نمازی یاد پاران که ایم دوشن خدبتی پیوان بوزن یه خدبو گوار سان بوزن اور یه خدبو بوزنس دوران کاموش روزن بیان سان بوزن احتمام سان بوزن ابن ماجہ آتماز شے دہشت ست نمت نمبر حدیث مبارک ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کران روایت کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم فرمو منیغ تسل یوم الجمعہ تی فا احسن غسله جو شاکر جمعہ دو گسل که رہی پاتھ کری اصل پیٹ گسل اور پاتھ کن بوز اس اصل پیٹ گسل کیا وہ گسل جنابت تھی کنی کارن جو گسل جنابت تھی پیٹ یعنی سانت متعبی گسل کارن جمعہ دو یمش اکسان اصل پر جمعہ دو گسل کر واتا طہر فا احسنتو رہو کوب پاکی کرن ہسل گسل کرن بے کرن کوب پاکی ہسل کیا معنیش امیو یعنی یمسا امیس زیری باغل یا زیری نا سفایی کارن چاہ آسان احت متدکش کرن علماء بیانک یعنی کوب پاکی کرن ہسل ادگوش انسانس احتمام آسون حق تصیمانس اگر چاہت اپر لیمیر چاہمت واریہ تھاون مگر خوب پاکی حسل کارن احتمام آسون جمعہ جمعہ وَلَبِسَ مِنْ احسنی ثیابی ہی بے یاسا کریں بیاکم امیسا لوگ پنیو ریتیو لباس امیس بہترین لباس وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنْ طِيبِ اَهْلِهِ یعنی یہ مثلا یوسیمیس پنیو احلو آیالوک یا پنیو پنیو گاریوک یوسیمیس خوشبو آئیس بطر آئیس یعنی پنیو کھان دار نہیں ہے یا پنیو تم ماز محتیب خوشبو مثلا احتمام کری ثمعت الجمعہ امپت آو یوتا احتمام کریت یزا تیاری کریت جمعہ دو نماز پارن خاطر ہے پاکی فرمو پاکی مرسا بو وَلَمْ يَلْغُو یہ چیئت نکتا سے تعلق تھا وَلَمْ يَلْغُو لَغْو کام کرنئن وَلَمْ يُفَرُّق بَيْنَثْنَائِنِ اور نکرین زشاکس جدا مسجد مازیم ساتھی آوج خود بس دوران کرن لَغْو کام لَغْو كل شخص کیاو بے زن فرکرین جدا کی کہ تم مذباگ بیوٹ امی شخص اس کیا چاہ اللہ تلعطا کرن غفیر له ما بینهو وَبَيْنِ الْجُمْعَةِ الْأُخْرَى ایک جمعہ پیٹھ بیکیز جمعہ استان اللہ تعالیٰ امسن گناہ مااب کارا اللہ تعالیٰ کرنسانی خطا لکڑ بیڑ مااب روایت اسماز فرمو پیغمبر سبو وَلَمْ يَلْغُو لَغُو قَامْنَسَ غَسْنِي قَارُن کی ہیں؟ یہ لغو چھ تعلق تھا ونکن خدبہ جمعہ دوران امیچ وضاحت کیا چھ صحیح بخاری اسماز نو شتت سوائی ترح نمبر حدیث سعید ابن المسیب کرم بیان کے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وحسا دیس میں خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اِذَا قُلْتَ لِسَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ اَنْسِدْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبْ فَقَدْ لَغَوْتَ لَغْوِجْ مِسَال ابو حریرہ کرم بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ لحظہ امام صاحب جمعہ دو خدب دیوان آئیسی تخت خدبہ دوران ونکس پانیس کونسی بائیس مسلمان بائیس یہ چپکار سا فقط لغو تا چیہ سا کرت لگو کام پھزول کام یعنی چیہ سا راو راو اتھو جمعو کی ایکسٹرا سوابی اسے میلی ہے یہ مخاطر چا یہ تیاری کرت گسل کرت صفائی کرت روت لباس لوگت سلی آک مگر یو تھی جمعو کیس خدبہ دوران چکٹ کرن وائلیس یا بی کنس منو تھے چپکار سا تمیز گئے لگو کام ترے زہن سا پانیس معامل سا چکیز کرت لگو کام اور سیہی مسلم اسمچ اٹھ چھتہ ساتون زہنہ باری وائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تاعتمز کہ امیس کوتا چھے اجری یو آدین ایک اجریچ اتس منو سا خوریر بڑو تری تبی امی لگویچ مزید وضاحت او بہرے رہ کرن روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من توجہ فا احسن الوضوع ثم اتال جمعہ یم شخصا بوضوع کر اور اصل پر کرن وضوع پت آو جمع پرن کاتر فاستمع و انسطا پت بوزن دیانسان اور خاموش رود گفر له ما بینه و بین الجمعہ امسین گناہ سچ مافیوا کرن ایک جمعہ پیٹ بکی جمعہ ستان و زیادت ثلاثتی ایام بے پلس ایکسٹرا ترین دوہن ہید وہ سخت تریک از گئے دہن دوہن ہید گوناہ چا اللہ تعالی مسمعہ کرن مگر پت فرموک ومن مسل حسا فقد لغا یہ میں حسا کینی پھائلین گیوند تم میں حسا کر لگو کون تم ضرور بھی سواب یہ عجر روز کینی پھائلین گیوند مطلب تو من دوہن اس نے میٹنگ آسان ترا اعتماد جید کی تو مجھے سن پت ریسپیٹ نماز پران حیرت اس کینی پھائلی آسان سیکی دان آسان وہ انسان پاتر بے ہی پاتچی وچان تو اج میش آس پاتر یا بے کیا سوٹ پول آس پاتر انسانش دیان گسا اوکن تاکہ مرسا بھو فرمو ومن مسل حسا یہ میں کینی پھائلین گیوند فقد لغا تم کر لگو کون تم سروحو ایکسٹرا سواب کیا زیگر میں چی نشینی چی نشینی کی امیشن دیان ہوت کن کی امیشن پورے ایٹنشن خود بس کن کی پور توجہ چنمیس واز بوزنس کن کی قرآن و سنت بوزنس کن کی وہ تموجب آوی ہم عظیم عجر نش محروم تھا اور آت متعلق بیان آمد کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ ایکس مسلمان بیکس مسلمان سے حق تاعتماشش اخر حق رد وسلام رد وسلام مطلب سلامی ہون جواب دیون سلامی ہون جواب دیون چی لاجم حق تو فرز ہے کس مسلمان بیکس مسلمان سن ام کرنے چا سلام چا چی فرض امیش جواب دیون واپس لیکن خود بس دوران اگرچ gjort خود بس دوران ک Pocket جواب دیون چی نجایز کی ناد کیا ہوئی مشلمان صند حق کی کری چھ سلام چی سچ hein جون جواب مگر خود بس دوران اگر جائیں سلام کرنے رد و سلام چند جائز کے یعنی سلامی ہوں جواب دیوں و تشمیت العاتس بے فرمو پای کمر سبو یلیسا مسلمان پوند ترائی پایر سا الحمدللہ سبوزہ کم سند الحمدللہ پارن سکہشی پارن واپس یرحمو کاللہ اللہ طلع کرنے رحم یرحمو کاللہ کمیس پروش یرحمو کاللہ یم سند الحمدللہ ایش بوزو اکسار چھو پارن مگر دلمائیز یا اللہ طلعی یکیز بیاک نفر بوزو اگر نبیک نفران بوزی الحمدللہ تمشن جواب دیون کیای زی یعنی یسن الحمدللہ بائی یرحمو کاللہ که مطلب کیا شے یرحمو کاللہ مطلب شے دائی خار اللہ طلع کرنے رحم شیخ خسیمین رحمت اللہ علیہ چھو بلوک المرام کی شرحاس بیان کران فرموان مين دو یارسا چھے امی شخص سازا کمی شخص ساز یوس پوند ترائی پت پیرن الحمدللہ تمشین سے یا رحمک اللہ پارن کی ہیں گو تمشین سازا چکایز پورتن الحمدللہ چند سچین رحمت اک دعا کی ہیں چاہ کنگتے میں جا رحمک اللہ پیرت کی ہیں گو یلز بوزک الحمدللہ تمشین زبوین خوٹی کسی آسون باہوش مسلمان کی میشی آتی رحمت اک دعا میلا نو لیکن بیڑی پارن الحمدللہ سوائے اگر نمائز مذہب سے تمشین پارو یا رحمک اللہ تمشین پتا کی ہیں لکھٹیز باہت چیزا اگر پوندی اللہ علیہ وآلہ اگر پوند رائے تمشین پارو بارک اللہ فیکو اللہ علیہ وآلہ آت مترکی میں پتا کی واتشمیت العاق اگر چک خود بس دورا اگر رد السلام سلامی ہون جواب دیون بے پاندی ہون جواب دیون اچھ مانا مستثنہ امسات کس کھت ایک انسان کرید خود بس دورا امسات کھٹیب کھت کاری تمش باعثی زرد ساچ میں مقتدی ساچ کارنید مقتدی ساچ امسات اجازت امسات کھٹیب ساچ ہم کلام سابدی ایل کھٹیب زرد پر امسات کارنید تمشات ایک ساچ کھٹیب تو مقتدی کارنید ایچ مستثنہ ایچ ایکسپشن ایم نیش یہ نهود لغو اسماز کیهیم کو یوساسی من شیم عدب ستیم عدب چھ اگر اک شاکز خود باز دوران مسجد ماز دا کل گاؤ تو ایم پانستیم ای آوریار خود باتی گاؤ ستاعت داوو منرد پنچو منرد گئی یہ چاو مسجد ماز خود باز دوران چاو یہ مسجد ماز ام اسکیش کارن صحیح مسلم اسماز اٹھ چھت پانستیت نمبر روایت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماوان بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یختبو یوم الجمعہ ایک دو حصہ اس پائی کمبر سے جمعہ دو خود با دیوان از جا رجولن اک شخصہ اصاو فقال لہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو شاکس آو پائی کمبر سے با فرمو تیمیس اصالیت یا فلان افلانی چپر تھا نماز قال اللہ تم کو ارز نہز میں پرن یکو شکاعت کر رہا ایک شخص خود با دو ران آو ام پاس آمازی نماز پائی کمبر سے با اس خود با دیوان ام وچی اصابی اوٹ پاتھر یہ بیکی بی کسی روایت اسماز ام پاس پائی کمبر سے با حکم کی کیا چپر تھا نماز ام دو نا یکو شکاعت کر رہا مکنی مکتری خود با دو ران قال قم فرقا پائی کمبر سے با فرمات بس بہت پار یعنی نماز پار ابو داود اسمشی قحشت شرح نمبر اکساس اکت شرح نمبر روایہ ابو حرائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرموان قال جاء سلیکل الغتفانی سلیکل الغتفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گو یوسی یہ نمول شکسو اس وران یاسا اس سلیکل الغتفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی اس آؤ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب پائی کمبر صاحب اس خود بدیوان فقال لہو اصليت شئیئن پائی کمبر صاحبو فرمو امیس جب پر تھا کی قال اللہ نحظ میں پر نکی ہیں قال پائی کمبر صاحبو فرمو امیس سلی رقعتین تجوز بھی ہما ذرکاز پار اور یمی پر مختصر یمی پر مختصر گو ینبول شکس امی ساتھ یور خود بھی چلان آئیس وازو تبلیغ چلان آئیس امی ساتھ یوس شکس مسجد مزدہ کل گایسی امیشن اور یہ تھی پتر بھی ہون امیش پائی کمبر صاحبو انہ حکوم کی سپر ذرکاز مگر بڑ مختصر چھج اور صحیح بخاری اسمس کاشت شہرت نمبری وایہ جابر بن عبدالله رضی اللہ تعالی عنہما کرنا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسو ایس ایک ساتھ خود بدیوان از جا امپت فرمو و ہوا یختو پائی کمبر صاحبو فرمو کیا فرمو ازا جا آحد کم والام یختو امسات طاہماز کانی یہ مسجد مز امپت اس امام صاحب آد دوران خود بدیوان او قد خرجہ یا امام صاحب آئیسی درام موت خود بدین کھاتر یعنی ممبرس پیٹوس خود موت فل یسلی رکعتائیم ساسا کس کس رکعت پارن زرکعت گو یم احکامات کمیس متعلق شی یوس بانگی پت مزید مزداخل گایس یوسو بانگی برون داخل گاو تمیس متعلق کیا چی سپر دوائی دوائی رکعت سپری دوائی دوائی رکعت یوتا تمیس اللہ تلانت حومت دیکھتا چوتا پیس اگر خود باز دوران انسان زامن گی یا نندریون گل بگو تلکی بازی میس کارون اور گستان چا اکسر مصاد واز پرن گولتی تمی آئی آس پاتس گستان اکسر نندریون گل بگو اور آسمان چپان انتی کوتا ہی تی آسان آخ کوتا ہی چھ ڈکیز بیہنی چھ بیا کوتا ہی چھ ایسا یہ یا فرسونا حبوہ جتکین بیہونی نیک کورزی کارن کھڑا تو پت تم نالو میتراتی بیا کوتا ہی چپانین آسان دنشن اکن آسان کی ہیں اور باز آوکا چھ ازور تی آسان انسان چھتھوکمت آسان کان کون مجبوری سب آسان کمس آوریار یا بے ایک ہیں بہرحال چھ اینبار یا اسباب یا مصاب انویزی نندر کھسان چھ اور سارے خود بورد وجہ سارے خود بورد سبب چھ شیطان سدین کھارس کن انسان اس دیان دین کی ہیں گرہ زیم چیز و آسان چھ تاعت مترکی رہنو میئی چھائیس ابو داود اسمس قشت کنمو نمبر روایہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کران بیان میں سبوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اذا نعسا احدکم وہو فی المسجد امسا تاہیمز کنس زامنی پاتا ایسا مسجد مز فلیتحول من مجلسه ذالک الہ غیره سایسن پنن جائے ڈالان سایسن پنن جائے بہو مسجد مز امسا تا زامنی زامن مینز نندر ہنس ابتدا گو تاڑال سا پنن جائے اور روایت اسمز فرمو پاکمار سبو فلیتحول سایسن تبدیل کران سایسن ڈالان پنن جائے آتمو تاڑی کنے امکی شرح اسمز علماء کران بیان والحکمتو فی الامری بیتحولی ان الحرکت تدھب النعاس آت جائے بدلاونا اسمز کیا حکمت چھے حکمت چھے کی نندر چھے چلان یہ نندر ہوند گلب چھے کام گاسا یل انسان حرکت دی جسمز انسان اکس جائے رود جسم نندر چھے کاران گلب انسان حرکت لائچ اور حرکت کم ساڑی گی پن جائے ڈالنس ساڑی بو آتمو تاڑی کچھے یہ حکمت کہ انسان پن جائے ڈالنس ساڑی تاڑی کچھے جسمز حرکت لگان اور حرکت لگنس ساڑی کچھے نندر ہون گلب چھے کام گاسا وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْحِكْمَةَ فِيهِ انتقالُهُ مِن الْمَكَانِ الَّذِي أَسَابَتْهُ فِيهِ الْغَفْلَ بِنَوْمِهِ فَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَعَالِهِ وَسَلَّمَ فِي قِسَّةِ نَوْمِهِمْ عَنْ صَلَاةِ الصُبْحِ فِي الْوَادِ بِانْتِقَالِ مِنْهُ واقع چھے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تم اجزای کے سافر اسمس توواریمسا تم آئیں تم اترعو ایکی جائے پڑھاؤ پڑھاؤ یلترو بلا رضی اللہ تعالیٰ یا بیک کانشر صحابی اسمونو کے چاہ سا کرجے پاگایش خوشار اپنی آج سے اس تھامان مثلا اللہ رام تھاو يا بیک ایک تھاو چاہ سا کرجے اصاف یا کانشر تھاو انہیں میں سا کرجے خوشار سگون پانتے خوشار کی ہیں خوش ام پچھ ٹائم گسان افتاب چھ گرمی ہین سب تصریق سب گسان تمام جماعت خوشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ام پت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ خوشار گئی پت فرموک آت جماعت اس یا تک حسن شیطان سن گلب یا تک ڈیلیو پتیل ام جائی ڈیل بروکن پان پاک تم پت بک بلا رضی اللہ تعالیٰ عنوز جسا آزان اس پر ان یماز گو آتی طور ایسی چیز فکری کے آکھ مسئل یہ کہ یوس انسان چیر خوشار گئیس خوشار گئیس وقت انچہ الگ تو خوشار گئیس انچہ الگ یوس شاکر چیر خوشار گئیس تمشی سوی فاجرک واقت یعنی سپر تمہیں ساتھ فاجر تمشن پرابلم کان اور انشاءاللہ آسان تمہیں سوا برابر اگر تمہیں کال اس نہیں ہے برابر ٹائم اس پر وقت نیچ پزنگاو سی چیر خوشار گئیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارمو اللہ تعالیٰ نسکر تجاوز مینی امتنی سی ترین چیز ہیں یعنی معافہ ساش ترین چیز مینی سو امت اس تمہمس شاک نسیان مشد گئسو بیا گو نندری مز اگر انسان آئس امیز گئی کان کام روز اس کارنائی تیسی امساتی خوشار گئسی کری تمسات بیا گو خطع خطع مطلب جمشیت خصوشیت امت اس گو آخ مصر تو رہا اس امتال فکری کئی یوس انسان چیر خوشار گئسی سری اصباب اکتیار کریت پایغمبر سبو امسات عدیت پڑاو ترو تمہ شوئنگ سری اتھیکی بلکہ آخ احتمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایکی شخصص مونو چوروز خوشار یا چاسا گرزی پاگایش خوشار و آخ و آخ ابن باز رحمت اللہ علیہ فرماوان کی یمی شخصص پتا آئیسی بنسا گسنا اللہ رام ورائی خوشار پاگا تمسینی خاطر شی فرض لازم تو ضروری اللہ رام پھاو لازم تو ضروری اللہ رام پھاو یمیس پتا آئیس بگسنا ام ورائی خوشار کی کیا ایزی فرض کام فرض قائمتاین واتن خاطر یوسی سبب زورت آئیسی سو سبب دیش بنا فرض مسلا نماز پارن خاطر کیا ضروری ایسی وضو کرن ووضو بنا فرض وضو کرن خاطر چایس آب زورت چا زون اوسی نا آب کی ہیں مگر پونس چی چند سا ہے کک مولی آب بنا چایسی مولی آب آنون فرض ہے کنگ تایمون برید کی فرض قائمتاین واتن خاطر یوسی سبب زورت آئیسی یوسی سبب زورت آئیسی یا یوسی سبب زورت لگی سو سبب دیش بنان انسان یعنی سبب زورت سوی حکم یوسی عمل آئیس سوٹری تھا یا عمل اگر سانت آئیس آتان واتن خاطر یوسی سبب آئیسی سانت عمل اگر وجب آئیس آتان یوسی سبب آئیسی کیا بناو عمل اگر حرام آئیس آتان یوسی چیز سے واتن آئی سید بناو حرام آتان یوسی چیز سے واتن آئی سید بناو حرام اسباب بن چلاگان حکم اعمالا ہون یوسی عمل کرنی ایسی آئیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساتھ تمہاں آدھے پڑاو تو یعنی ایتیس منو سو گفلت اس مضرورید نہیں کی بلکہ ایکس نافر ستھوک ونید بگا سا کرزی خوشار یہ شخص ہے ایمیس پت آئیس بگا سن اللہ راہ موارای خوشار کی ہیں تمہنیش لازم تزروری اللہ راہ مطاون یا لارکن شخص آئیس ونید یا ستیمیس نازدیکی شنگنمول آئیسی میں ایسا کرزی بگا خوشار دو ہیم چیز تو رہا اس فکر ہے کہ آتھ فرمو پایغمبر سبو اسا گئی گفلت اسم آتھ من شیطان سن ہے اس لئے ڈیلوی ایم جائی نیچ بکی جائی پوری ہو نوانا یہ حکمت ہے ساچی ایم ساتھ مازید میں جنسان بہت آئیس ایمیس باعث گفلت ایمیس باعث زامن یا نندری ہون گالب سنت کیا چھے یہ ڈائل پانی جائی اگرن ایمی باوجود یہ کرن باوجود اگرن ایمیس نندر سج کینی گفلت سج کین ایمیس کیا حکم چھے ایمیس نیبر یکر وزو نیبر نیرت کریے تاز وزو اور ترمیز یسمان چھ پانست شطوح نب روایت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرمو اذا نعس عہدوکم یوم الجمعہ آتھ روایت یسمان چھے سود آمد جمعہ دو ایمیس شخص نندر خیسیہ زامن یی فل یتحول من مجلسیہ زالی کا سگیش دیم سات پانی جائی دالی یمیس کی احکامات یا ایمیس منوس آداب جمعہ نمازی متعلق تو منچی بیت کی آدابی انشاءاللہ آئند درس اسمد بوزو جمعہ پات سنتا متعلق ایمیس جمعہ دو کسرات سان درود پارن یا ایت جمعہ اگر جمعہ گایسی یم تری تو بی جمعہ دو کم کامی پازن نائس کرنی کی ہیں کمو نیش منح آمد کرنی تم تیش پانس ار چیز تم بوزو نیش اللہ آئند اللہ تردین بوزی سامجت عمل کرنی توفیق و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین